موسیقی 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 ہے عدالت میں کیس ہے عدالت جس کو دے گی جس کے مطابق جو رول ہوگا اس کے مطابق سے سزا ملے گی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علی کلیننگ یہ جو تائی ڈاکٹر جیلی ڈاکٹر ہے اس نے کتنا پیسہ دیا ڈی ایس پی صاحب کو کتنا پیسہ ایس ایچو کو دیا ہے اور کتنا پیسہ میو ہسپیٹل میں پوسٹ مارٹم کے لیے دیا ہے آپ بھی یہیں پہ رہتے ہیں جی میں یہیں بھی رہی کیا معاملہ یہ پہلے بھی سیل ہو جکا متعدد بار اور اس بار یہ ساڑھے تین چار سال کی بچی کے ساتھ ہی معاملہ پیش آئے یہ جو معاملہ ہے تو یہ تو ابھی کہہ اس سے پہلے تقریباً تین سے چار واقعات ایسے ہیں جو اوپن ہو گئے ہیں کچھ واقعات ایسے ہیں جو اوپن نہیں ہوئے کیونکہ یہ جو انجیکشن لگتے ہیں سٹری ڈائٹس وغیرہ ہیوی انجیکشن ہوتے ہیں ہاتھ ایک گینڈے میں تو رام کر لیتے ہیں بعد میں ہارمونز انسان کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں آستا آستا جتنی دیروں لڑتے ہیں لڑتے رہتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ پہلے ایک بچہ محضور ہوا دونوں ٹانگوں سے ایک بچہ ہو رہا ہے یہاں پر وہ ایک ٹانگ سے محضور ہوا ایک بچی یہ تیرہ سال کی وہ فوت ہوئی ہے اس کے انجیکشن سے ایک بزرگ ہیں ان کو انجیکشن لگایا ہے اس نے اور ہسپلی جاتے پر ہی ڈیتھ ہو گئی وہ بندہ نہیں بولا اس لئے نہیں بولا کہ لوگ دراتے بھی ہیں بعض افراد ان کے پیچھے ہیں ملے کے بھی ہیں اور کچھ باہر کے علاقے کے لوگ بھی ہیں ابھی یہ معاملہ ہوا ہے کہ تیرہ بارہ تاریخ کی شام کو آٹھ بجے قریب ایک بچی یہاں پر چیک اپ کروانے آئی ہے اس کو کھانسی تھی رشا تھا وہ چیک اپ کروا گئے جب واپس آئی ہے یہاں سے ہی جاتے کچھ قدم میں ہی باہر نکلے انجیکشن لگوانے کے بعد اور وہاں پر جا کہ اس کو کہا آئی گر گئی ہے جب اس کے بھائی نے اس کو اٹھایا ہے جو بھائی اس کو لے کے آیا تھا وہ لے کے بھاگنے لگا تو اس نے لے کے نہیں گئی اور وہ جو گھر گئے آپ نے اپنے گھر سے واض مار گیا امی ابو جو بھی تھے وہ باہر آئے ہیں اس کے وہ باہر آنے کے بعد جب وہ ان کو لے کے یہاں پر آئے ہیں تو آتے ساتھ ہی دیکھا ہے انہوں نے کہا جی ڈاکٹ صاحب ایک کی کی تاج ہے تو تھی ایک تیرہ انجیکشن لاتا ہے ساڑی بچی مارتی تو جی اس کے پاس صلاح کے لیے بھی دباؤیں سر وہ صلاح کے لیے تو ڈی ایس بی ایس ای ایس ای جتنے بھی ہیں انویسٹیگیشن دارے اور یہ علاقے کے بہت سے افراد بھی اشتیاق صاحب کو فون کر کے دھمکیاں دیتے ہیں کہ صلاح کر لو وانا تا رب مدعی مدعی نہیں ہے بچے کے والد ہیں مدعی نانہ ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو صلاح کر لو نہیں تو آپ کا نہ بچہ باہر آئے گا نہ آپ کو انصاف ملے گا اس پاکستان میں دھمکی دی جاتی ہیں ہمیں بھی بقیادہ فون آئے ہیں جو ہم ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں اور ان کو بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سائٹ پہ کر لیں ہم آپ کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ڈیل نہیں زورت ہمیں پیسوں کی زورت نہیں ہے پولیس کیا کر رہی پولیس جانب پیس ٹوٹلی ٹوٹلی علی کی طرف ہے جتنا بھی زور لگایا انہوں نے علی کی طرف لگایا جتنی رپورٹیں تیار کروائی ہیں ہیں وہ علی کے ساتھ حق میں گئی ہیں اور انہوں نے ان سے بائیزت بری کی ہے تین سو بائیز میں سے اس کے نام ایف آئی آر درج ہے وہ رات کو گھر چل جاتا تھا پندرہ پندرہ ہزار پہ دے گے بکرے کے گوش ٹیپی سٹی ٹھانے میں جاتے رہے ہیں ابھی میں نے آئی او سے بات کی ہے جو وہاں کے ٹیپی سٹی کا جس ہیں ساری انیویسٹری کیوں کی ہے وہ کہتا ہی ہم پوست مارٹم رپورٹ پہ چل رہے ہیں میں جب کہتا ہوں کہ گیارہ سال کا بچہ نے پوست مارٹم رپورٹ غلط ہے چیلنج کیا آپ نے ہاں چیلنج کر دیا ہمارے اصد اللہ بٹو صاحب اصد اللہ صاحب ہیں ہاں اصد منظور بٹ صاحب ہیں لائر ہیں ان کو ہم نے جو انا سارا کیس ڈیرور کیا انہوں نے آج پیشی بھی لیے تاریخ لیے تیرہ تاریخی بڑی ہے ہیلتھ کئر کمیشن میں بھی چل رہی ہے اس کے بعد سیل بھی ہوئے لیکن اس کے لئے بھی ہم نے ایک الگ سے وکیل کر دیا ہے جو اس کی وہاں پر ہائیڈنگ جو ہوگی نا ہیلتھ کئر کمیشن میں اس کو ڈیل کرے گا کیا معاملہ سریع ہے بس یہ بچی کی غلط انجیکشن لگنے سے بہت ہو گئی ہے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئی ہے بہت سارے بہت سارے ایک تو اس سے پہلے ایکسپائری ہوئی ہے اور معذور بہت زیادہ ہوئے لوگ تین چار کے قریب بہت سارے واقعات یہاں پر ہو چکے اور یہ جو چار سالہ بچی کے ساتھ واقعہ ہوا اس کے بعد صلاح کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے فیملی پر کس حد تک دباؤ ہے بچی جو ہے وہ چار سال کی تھی ان کے ہی بیٹے پر یعنی بچی کے بھائی پر جھوٹا مقدمہ جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے تاکہ یہ لوگ صلاح کر لیں اور اتنا انتہائی غلیز قسم کے دفعہ لگائی ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے جبکہ ان کا مطالبہ ہے کہ ڈی اے نے بھی لائے جائے فیملی سوالے سے کیا کہتی ہے اور کیا ریزرویشنز ہیں کیا مطالبہ ہے یہ جانتے ہیں باداوی باق کے علاقے میں موجود ہیں بدنامے زمانہ علی کلینک اس علی کلینک کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا ایک اتائی شخص ہے اتائی ڈاکٹر ہے جس نے یہاں پر اپنی بلڈنگ بھی بنائی ہوئی ہے اور عرصہ دراز سے اسی جگہ پر موجود ہے اس سے پہلے متعدد کیسز آئے کسی کو معذول کر دیا انجیکشن نے ریاکٹ کیا یا کچھ نہ کچھ کسی کے ساتھ ہوا ابھی گزشتہ دنوں ایک بچے کی ڈیٹ ہوئی چار سالہ بچہ تھا جس کی ڈیٹ ہوئی اور غلط انجیکشن لگانے کی وجہ سے یہ ڈیٹ ہوئی لاہور نیوز نے یہ معاملہ پہلے بھی اٹھایا پروگرام تماشا میں اور اس کے بعد علی کلینک سیل ہوا سیل ہونے کے بعد دوبارہ سے اپنے تعلقات کی وجہ سے علی کلینک کو بہال کرا لیا گیا اور اب پھر موت کے پروانے جو ہے وہاں سے جاری ہو رہے ہیں متاثرہ فیملی کے ساتھ ہم موجود ہیں آپ والے نے اس بچے کے کیا معاملہ ہوا تھا بچے کو ہوا کیا تھا اور اب علی کلینک کے لے کے گئے ہیں میری بیٹی چار ساڑے تین چار سال دی مہاری بڑی آئی شہر دوائی لیا کے نانا ہوتھے دو گھنٹی تا پہ بیٹھا ہی ساڑے کو کھیڑ دی پہی سی تے مہاری بڑی نے دیکھیا کہ پتر انو بخار لگتا ہے جو کام آگا ہے جا علی کو دوائی لیایا ہے ایتھو میں میز تے سور پہ پہ انو دیتا ہے نانے نے داسر پہ دیتا ہے یار انو بسکوٹ لیا دیں بسکوٹ انو لیا کے مونڈا گیا ہے مونڈا سارا ملہ دے دا پہ جان دیا علی کو گیا ہے علی کو دن راش بھی نہیں سیا گا علی نے جان دیا انو بیکھیا ٹیکا لیا ہے تے مونڈا سامنے نا وہ باہر نکلیا تھے کہہ کر لگ پہی اے تو تین منٹ دا رستا ہے بچی کہہ کر لگ پہ انویں لک جات پہ رہا ہے انہیں کہ فاتمہ آن آنے نے کہا بسکوٹ لیا دینے وہ سامنے اتھے کھلا رہا ہے انہیں جیڑی بیکری ہے سانہ بیکری تے اتھے کھلوتا ہی نہیں کھوڑی کو نا تھڑے دے کھلوتا ہی نہیں گیا ڈگ پہ ہی وہ چوکے نا بچہ ہے ساڑے دا یارہ سال بارہ سال عمر آ رہی چوکے دو اولاندہ آ گیا سارے ملے دار پہ سامنے آجی صاحب نے دودھ دینیاں لائے انہیں پوچھے او ساتھ تھلے رول آپ آ رہے ہیں ماما آئیو ماما آئیو وہ تھلے سارے نا سکے میں آٹھ دا پیشنڈا میں نہیں جا سکے میں مغرو گیا جس لئے اتھے جا کے انو علی نے کیا ہے نانا اور آنال گیا ہے انہیں کہا یار ڈاکٹر کی کی تا یا نو بہٹی کا لاتے نہیں نہیں کوشش نہیں ہوندہ مطلب علی کو لے کے گئے داکٹر علی نے انجیکشن لاتا لاتا ہی پہلے لاتا ہی دوبارہ جلے بچی دی طبیعت خراب ہوئی نا بسکوٹر لیند تو پہلے تو اتھے گیا اور کار منڈا آ گیا کرو پریشان ہو گیا نا کہ بچی ہاتھ پہلی چھاڑتے جس لئے اتھے جاننے ہی ممی نانا اور آنال گیا ہے اس تو پہلے ماما اور ہیاں دومی اس تو پہلے ہوتے مجور سان میں گیاں میں کہا یار ڈاکٹر کی ظلم کیتا ہے نہیں نہیں استیاق صاحب کوش نہیں ہوندہ اچھا ہونے تاڑی بچی ٹھیک بچی دی حالت غیر ہون دی جاری ہے غیر ہون دی جاری ہے اور نو بنولا لاندیا میرے سامنے میں نو نے کار کلت ہے استیاق صاحب تاڑا والی کہتا ہے آڑ دے پیشنٹ تو تس ہی کار جاؤ میرے جاندو بعد بھی پنجی منٹ کوڑیوں تھے رہی اچھا زندہ رہی اس سے ڈاکٹر علی دا کمپورڈر ہے میری وڈی بیگم نے نال با کے کہندا ایمولیس نہیں آرہی با جی میں تھا ڈینال چلنا یہ نال گئی ہے وہ تھے جس لئے جاندے نے بچی دی دیت ہوگی میہوں سبتال دے انہیں کہا با جی ہے مر گئی ہے دا کنٹا پندرہ منٹ پہ لے جات دا کنٹا سان نہیں پتا پھر بھی انہیں ڈاکٹرہ نے کیسی کوشش کرنے ہیں با جی وہ لاگ پہ نے وہ نے کمپورڈر نے پرچی کٹوائی ہے میرے کو انہیں لیتا ہے لنبر میرے شناختی گاڑتا ہے میں انہیں لنبر دیتا ہے وہ نے پرچی کروائی جس لئے داسے منٹ بعد انہیں دسے ہے کہ بچی دیت ہوگئی ہے وہ کمپورڈر اٹھو پا جی جی ہے مڑ کے کمپورڈر نظر نہیں آیا ایتھے ملے جی سارا ملہ میرے کل آگیا میں آڑ پیشنٹ ہوں سارا ملہ افسوس لئی آگیا آگئے میں انہوں کہندہ بابا جی لوگ کی کہنے کہ ساری دنیا بھی کی ہے تو سیکھ لوگی ہو میں آنا میرے یہاں شیرہ پینا آگئی ہیں حسن پراہ آگئے سن وہ کہندے یار تو مڑا بند ہے روٹی کھان انہیں اسی غریب آدمی ہیں ساڑی کنے سننی ہو سنے چپ کر جا ملہ مشورہ دین لگیا دونوں ملہ نہیں ملے دارا نہیں میرے پراہ میرے یہاں پینا اور میں نے کہنے لے پیاں تو مڑا ہے روٹی سا ڈکو تیر کو کھان نو نہیں ہے کس راں ڈبا مار ہے دوائی بھی تن کوئی لیا آکے دن دا تے پتر جان دے میرے تو بڑیاں پینا نے میں نے کہا پینا دے سارا ملہ میں نے کہن دے اگے انہیں پانچے واقعات کیتے نے کڑیویں ماری کمونڈا مزور ہویا اور بچے مارے نے میں نے کہا آج جنا میں نا کھلو تا میری تھی کہ آمات نو میں نے پوچھے کہ اب بھا میرا کھی کی تاہی تو بھا کی جواب دیا گا تھانے گے اسی تھانے سا نو بلایا پہلے ایک دن مونڈا پھاڑ کے لیا گے مونڈا لے جا گے مارنا شروع کار تھا توڑ اپنا مونڈا میرا پتر تھانے والے نے اور وہ ڈاکٹر نو پھڑنے تو بجائے توڑ نو پھڑ لیا مونڈے نو پھڑ لیا مونڈے نو پھڑ تھانے لے جا گے انہوں مار لے ننڈانگ ایتھے ڈانگ بچہ دب یارہ بھارہ سال رہا بچہ ہے انہوں مار مار سارے لاتھے کھچے 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 ڈی ایس پی نے گونڈا لی کے عمران سارے جنے بچے کو انج تشویش کرن دے ہیں ڈی ایس پی صاحب کنو اسی پیش ہوئے دو بندے شکشی سارا ملہ میری بیگما چل گیا نان نورا چل گیا کہ تی بھی سا دی مری پتر بھی سا دا مری تی تسی سانو پر بات کرن دے ہو انہیں نا کسی شکشی زمانت دے ہوتے نا کوئی بندے آئے سانے انہوں نا پرسو پیش کرنا تی سلا نام علی دے نا لی کے دینا جی توڑے تی تھانے نے پریشر پایا ہے کہ سلا نام تسی پیش کرنا ہے پیش کرنا ہے مافی منگو علی کو لو اچھا یعنی علی دے خواست کیوں دیتی ہاں جی میں آفتے نوں نا پیر نوں لے کے جاننا میرے پرائے میری یہاں پینایاں میرے بیگمانے میں بات چو گئی ہمارا بیٹا ہوں اور ملے دار دو تین کے ملے دار ہو تو اکوی تکر بے بے کے چلے گے ہر بندے نو اپنا اپنا کام میں بیٹھا رہا میں آنکوان ڈی اینے کرواؤ میرے بچے دا ڈی اینے دا نال آماتے میں نو گالاں کرنی ہے شروع کار دن بچے دا ڈی اینے کرواؤ میرے بچے تو لے دام لہ رہے ہیں میں آنکوان کی بھر بھر کو آل دے کوئی نہیں نا میں آنکوان کیا ڈی اینے کراؤ پا جی پہلے گوندل نے اینے میں گئیاں ماما رہیاں دویں رونیاں پیٹھ دیاں تین ویئے سان ہے دویں کے یہاں گوندل نے پسٹول پھال دیتی آچھے نا انہیں نو میں نو گالا ہے جیڑا ریاض گوندل ہے ریاض گوندل نے گالا دیتی پسٹول اپنی کاٹ گیاں نا انہیں نالتان لیتی میں کہا میں نو مار یار گولی تو مار نی ہے نا میں نو مار پونی در او تھی آیا سی ہے کتوالی آلہ جیڑا ممس ہے سلے چلو جی ڈی ایس پی کو چلو گوندل صاحب کندے نے امران اے سائی وہ بھی گالا ساں نویں جو گالا کر دا تھے پولیس نے گالا کر دیاں رویہ ہونا تھا انہوں نے کہا کہ تسی صلاح کرو علی دینا پھر سانو ڈی ایس پی کو لے گئے تھے ڈی ایس پی کو گئے ہیں ڈی ایس پی نے انہوں نے ممی گال سنائیے کہ ساڑھے بچے نیا ہوئے ہیں وہ کہنے دا ٹھیک ہے اسی انہوں نے کہا میں کہا سار ایک کام میرے نا نیکی میں غریب آدمی میرے کو پیسہ نہیں گا میرے پتر دا ڈی ای نے کرا دیو وہ ڈی ایس پی نے دی ای نے دا اسی انہوں نے کہا ساڑھا ہے ڈی ایس پی نے سانو میری پڑیاں نو یہinated ڈی ایس پی کہہ رہے ہیں انہوں نے پچھو انہوں نے پچھو کہ انہوں نے انہوں نےئے بتائم اینا دو wombائے پالو لیڈی پھلوس ٹھیک ہے پ saúde چتر مارو میں نے دس ہو میں نے مرے شخص comb creators ستاسی ستاسی دو ڈی ایس پی کو جا میں نے کہا یار میری کردن لاؤ دیو میں ڈی ایس پی کو کیوں جا ہوا میرے ناگے مات جو برائل کیتا ہے ڈی ایس پی نے میں اور کو پھر جا کے ظلیل ہو وہاں میں اگلا سنا اور کو اے میرے ناوے آجے ممس ہے نا مڈ کے ٹھانے اور ڈی ایس پی گیا تھے ٹپی ٹھانے رانو میرے بیٹا ہوتے ہیں ڈی ایس پی ہوتے کہہ گیا ہے نا دیکھا رہا لیا نا ملاقات کرن دے نہیں ہے نا کھان دے نہیں روٹی ہے نا مڈے نا بن بن کے نا کڑیاں مار کے پچھے ٹانگ تھا میں نے دازہ کہنا پاپا اے نا دے سامنے دے نہیں رہا گال کریں میں نے تیرے مغرو بڑا بارٹ گئی اگے بھی ماریا میں نے علی دے پراہ کو اول بے کے مار پواندے نے پندرہ دور دار رو دے ممس ہے انہوں تھے پیسے لہندہ رہے ہیں میں کہنا میرے پتر دینا انویرشیکیشن کرا ہو دیرے اللہ دے اگے ملت جا کرنا امران ہانے اگے یہ چار سالہ بچی کے والد ہیں اور جب ڈاکٹر علی علی کلینک المعروف جس پر پہلے بھی بہت سے کیسز اس طرح کے بنے سیل بھی ہوا پھر اس کے بعد اس کو ڈی سیل کیا گیا اور اس کے بعد پھر وہ موت بانٹنے لگے ان کی بچے کو غلط انجیکشن لگایا بچی کی ڈیت ہوئی اور اس کے بعد ان پر پریشر ڈالا گیا کہ یہ سلا کریں اور سلا کرنے کے لیے جب یہ نہیں رضا مند ہوئے تو ان کے بیٹے پر پرچا کروا دیا اور اس کے بعد اس کو حوالات بجوایا پولیس کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کیا روئیہ اختیار کیا عمران جو ایس آئی ہے اس کے ساتھ ریاض گوندل اور پھر جو ڈی ایس پی ہے باداوی باغ میں جو بیٹھنے ہیں ان کی جانب سے اور پھر محمد حسین جو ٹبی سیٹی میں ہوتے تھے ان کی جانب سے ان کو گالیاں دی گئیں ان کی دونوں بیگماد کو گالیاں دی گئیں جب انہوں نے عمران سے گالیاں کھائیں اس کے بعد ریاض گوندل نے گالیاں دیں ان کے گالیوں کے بعد جب ان کو ڈی ایس پی کے سامنے پیش کیا گیا تو ڈی ایس پی نے بھی گالیاں دی یہ ہے سسٹم یہ ہے نظام آپ کی پولیس کا یہ ریفارمز ہے جن کی بات آپ نے کی وزریعالہ صاحب اور آئی جی صاحب حمجد جاوی سلیمی صاحب کو نوٹس لینا چاہیے روئیوں کی نت روز آئے روز شکایات جو ہیں وہ آ رہی ہیں سامنے چھے بہنوں کا بھائی ہے کیا گناہ اس نے کیا بہن کی دوائی لینے کیا ہے اتنا ایسے ڈاکسا پیٹھے ہوئے تو اس کو نیچے پٹھا پٹھا کے انہوں نے مارا ہے اس کو بخار ایک سو دو ہے کسی کو شرم نہیں ہے اس کو کھانے کے انہوں نے اس کو زمین پر پٹھا ہے اس کا کیا قصور ہے کوئی بھائی بہنوں کے ساتھ نہ جائے بہنوں کو مارتا چھوڑ دے وہ دوائی لینے کیا کیا گونہ کیا اس نے اس نے کہا ان کا ایک بیٹا ہے حالانکہ میں نے اسے جا کے تھانے میں کہا بھائی سب سے کہا کہ قرآن پر حار اکھ لو اسے کو کہ ہمارے سر پر حار اکھے کہ میرے انجیکشن سے مار گئی مجھے معاف کر دے ہم کچھ نہیں کریں گے لیکی اس نے کچھ نہیں سنا ایسے وہ بیٹ پر بیٹھا ہے میرا بیٹا نیچے لٹا لٹا کے انہوں نے مارا ہے کیا ظلم اس نے کیا کسی کو نظر نہیں آرہا یعنی آپ کا ملزم آپ کے سامنے بیٹ پر بیٹھا ہے پولیس اسپیکٹر کے سامنے میں نے کہا گونر کو یہ دیکھو یہ کیا ہے وہ بیٹ پر بیٹھا ہے میرا بیٹا زمین پر بیٹھا ہے ایک ایک انہوں نے بال کھینچا ہے اتنا بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کا کیا قصور ہے سولہ دن سے وہ جیل میں گیا ہے پندرہ دن انہوں نے ٹی بیٹھانے میں اس کو رکھا ہے اتنی سے تشدد اس کا یہاں سے ہون نہیں کہا اس کا یہاں زہم اس کی ٹانگوں سے چلانے جا رہا تھا اس کو پینڈس کردہ ڈاکٹر سے میں نے انہوں نے کہا پولیس والے کو اس کو دوائی لاکہ دو اس نے کہا اس کو پینڈس کردہ تو پینڈس دے دو پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے کہ انہوں نے دو دن اسے زمین پر اس کو کھانا بھی نہیں دیتے ہیں نہ اس کو اتنا مرد کہتے ہیں جو ہم نے کہنا وہ ہی تنے بولنا ہے اس کا قصور کیا ہے یہ تو بتاؤ وہ چھوٹا سا مارا وہ ہی سہارا ہے وہ ہی کمانے والا اسے کو انہوں نے سولہ دن سے بند کیا ہوا ہے کسی کو اب نظر نہیں آئیے پولیس والے نے اتنا پیسہ کھایا پیسہ چلایا ہے پیسہ پیسہ وہ جو یہ ڈاکٹر علی ہے اس نے اپنا یہاں کلینک بچایا ہے پیسہ دے دیا پولیس والے کو وہ جو ساڈاکٹر اس کے ساتھ بیٹھتا ہے میوہ اسپیٹر کا ہے اس نے وہ لیڈی ڈاکٹر سے کہہ کہ یہ والی ریپورٹ بنوائی ہے کیوں کہ انہوں نے اپنا بچا مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے وہ انہیں کو پتہ ہے لیکن یہ اگر وہ مر گئی تھی تو اس نے اپنا کمپورڈر کیوں میرے ساتھ بیٹھ جا میوہ اسپیٹر میں اس نے وہ پچی کیوں بنوائی وہ انجیکشن کیوں لے کے آیا جب اس نے سنا کہ وہ فوت ہو گیا پھر وہ وہاں سے غائب ہو گیا مر گئی تھی یہ کہتا ہے جو مر گئی تھی تو پھر وہ یہ سارا کانون اس نے کیوں کہیا ہماری ساڈراما ہم لے کے جو کہے یہاں کے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کوئی مسترنے ڈاکٹر نہیں ہے ہاں جی سب کو پتہ ہے یہ ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ دوائیٹ لینے جاتے ہیں آرام آجاتا ہے جو بھی سب چلے جاتے ہیں اگر وہ مار یہ کہتا ہے نا اس نے کہا کہ پنتالیس میڑ پالا ہے مری ہوئی اگر وہ مری ہوئی تھی تو اس نے اس کے وہاں پہ جا کے پشاک کیا اس نے اس کو انجیکشن اس نے نیبلائزر لگائی اس نے اس کو ایمبولیس کو بلائے وہ کیوں بلائیا جب یہیں پہ اگر ڈیتھ ہو گئی تھی تو پھر کیوں بھیجا ریفر کیا کیوں وہ ریفر کیا میوہ اسپیڈل میں کیوں لے کے گیا آپ نے پوچھا ڈاکٹر علی تو اس کے بعد غائب ہو گیا تھا نا ہاں چی وہ تو وہیں پہ تھا یہی رہا تو اس نے کمپورڈر اپنا کیوں بھیجا ہم گھر والے تو نہیں لے کے گئے تھے اس کا کمپورڈر پائک پہ لے اس نے کہا ایمبولیس میں لے کے جانا ہے یہ نوجہ وہ جون سب میوہ اسپیڈل اس نے کہا اس کا سارا یہاں سے نا اس کی وہ سانس نہیں آرہی زہلکی ہلکی یہاں سے ہے اس نے فوری کہ کہ اس کو میوہ اسپیڈل لے کے جاؤ تو بچی کو ہوا کیا تھا انجیکشن لگا اسی وقت اس کے ہونٹ پھول ہے نہیں ہوا کیا تھا کہ جب آپ نے اس کو وہاں پہ بھیجا ریشہ تھا ہلکا اس کو ہاں لگا تو ریشہ تھا کہا اس کے پاپا ٹھیک نہیں ہے اگر بچی بیمار ہو کوئی بھی بچہ ہو تو اب ہوتی ہے ٹینشن کہ اس کو نہ تکلیف ہو تو کہا بیٹے اس کے دوائی لے آؤ اس کو ریشہ ہے وہ ریشہ کی دوائی لینے گیا بس وہ دوائی لینے گیا اس نے انجیکشن لگا اسی وقت اس کے ہونٹ پھولنے شروع ہو گئے اس کے ہاتھ پاؤں لٹا گئے بچے یہ کوئی رات کو نہیں گیا بچے یہ ہی کوئی آٹھ ساڑھ آٹھ کا ٹائم ہے تو بزار سارا اتنا زیادہ ہے ایسے گیا تو دس میند میں حالانکہ اس کے پاس جو تو ایک کے دو دو گھنٹے لگ جاتے ہیں اتنا راش ہوتا ہے اتنا راش ہوتا ہے کہ اس نے ہوسپیٹر کھولا ہوئے ایک لیڈیز کمرہ ہوتا ہے ایک مردان وہاں پہ وہ ڈریپیں وغیرہ لگاتا ہے چھ بچے آتا رات کو دو تین بچے تک وہ جاتا ہے جب سب کو معلوم ہے کہ یہ اتائی ہے تو پھر کیوں جاتے ہیں پھر بھی سب جاتے ہیں بس کہتے ہیں کہ شفاہ ملتی ہے شفاہ مل جاتے ہیں یہ ہے کہ وہ اس کے دوائی جلدی سے میڈسن اثر کار جاتی ہے یہ حساب ہے اس کا یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا علمیہ ہے کہ ہمارے ماضی میں یا پرانے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایک ڈاکٹر ہوتا تھا اس نے صرف کوئی کورس کیا ہوتا تھا یا صرف اس کی پریکٹس ہوتی تھی میڈیکل سٹور کیا اور وہ فارمولے کے تحت دوائی دے دیتا تھا وہ تشخیص نہیں کرتا تھا اور بڑا مشہور ہوتا تھا کہ جی اس کے ہاتھ میں شفاہ ہے اسی کے پاس جاتے تھے اور یہ بادامی باغ میں بھی یہاں پہ بھی ہوا علی کلینک جو کہ ہسپیٹل اس نے منایا ڈاکٹر علی نے اس کے بعد صرف ان لوگوں کا فائدہ اٹھایا اور یہاں کے جو معصوم لوگ ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں سے شفاہ ملتی ہے تو چلو یہاں سے جا کے ہم دوائی لیں یہ نہیں دیکھا یہ کوالی فائیڈ ہے یا نہیں یا کبھی کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا اس سے پہلے بھی متعدد کیسز ہوئے اس سے پہلے بھی کئی بار یہ سیل ہو چکا لیکن اس کے باوجود یہاں کے لوگوں نے اس کو ایک داکٹر کا روپ دیا اور اسی کے کلینک پر جا کر جو ہے وہ سب کچھ کیا جب اس چار سالہ بچی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے بعد یہاں بتایا نہیں بلکہ اس کو میو ہسپیٹل ریفر کیا آپ والدہ ہیں بچی کی اچھا کیا ہوا تھا بچی کے صرف فریشہ تھا بچی کے صرف فریشہ تھا اور اس کو بھیجا گیا ہسپیٹل مطلب علی کلینک بچی کو ہم یہاں سے آئے سعید علی نے نیچے سے آواز دیا ماما ماما یہ دیکھیں فاطمہ کو کیا ہو رہا فاطمہ کے ہونٹ کو یہ جب یہاں سے بچی لے کے گیا تو اس کے کتنی دیر بعد کیا بات ہے یہ یہاں سے جب بچی لے کے گیا جس طرح ہم نے اس کو گھر سے بھیجیا اس کے بعد وہ وہاں پہ کہے دس منٹ بعد وہ ٹھیک دس منٹ بعد آ گیا دعائی لے کے دس سے پندرہ منٹ تک وہ آ گیا جب وہ باہر اس نے چیز لینے کہا فاطمہ نانا نے تمہیں پیسے دیا میں تمہیں چیز لینے بسکٹ لے کے دیتا ہوں اتنی دیر میں اس نے باہر کھڑا کیا تو وہ سعید کہتے ہیں وہ اپنے آب وہ گیڑ گئی ہے وہ نیچے گیڑ گئی اس نے پھٹا اور اس کو اٹھا کے بھاگا ہے نیچے سے اوپر بھی نہیں آیا اس نے نیچے سے واز دیا ماما ماما یہ دیکھیں فاطمہ کو کیا اور فاطمہ کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے اور پھول رہے تھے اور ایسے کر کے انچا انچا سانس لے رہی تھی کہ جس طرح اس کے بھی سانس تھے مطلب انجیکشن جو ہے وہ ریاکٹ کر گیا تھا اتنے میں ہم نے نہ ہم نے جوتیاں پہنی ایسے ہم لوگ بھاگے سارے میرے پاپا بھی بیٹے ہوئے تھے میرے شوہر یہ بھاجی ہم سارے ایسے ہی واپس ڈاکٹر علی کے پاس گئے جا کے اس نے فاطمہ وہاں پہ انچا انچے سانس لے رہے اس نے ہاتھوں پر اس کے بنولا لگایا لگا کے پھر بعد میں کہتا ہے اس کو نے بلیزر لگایا کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا اس کے پاپا کو کہتا ہے اس تحق سابہ آپ فکر نہ کریں کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا جو اس وقت بھی تسلی دے رہا ہو ہاں جی اس وقت اس کی پلیڈی کم بورڈر بھی پاس تھی مجھے کہتے ہیں میں رونے لگ گئی انچے انچے تو کہتے ہیں اس کی حالت ہی ایسی اوری تھی کہ جس طرح بتا ہے نہیں اس کو کیا ہو رہا تھا وہ ایسے کر کے انچے انچے سانس لے رہی بعد میں وہ لیڈی ڈاکٹر لڑکی کہتا ہے انجیکشن لگانے والی آپ کچھ نہیں ہوتا آپ نہ رہویں آپ نہ رہویں کچھ نہیں ہوتا بھی آپ کے بچے ٹھیک ہو جائے گی اتنے میں انہوں نے ہمیں میو ہسپیٹل بھیجیا کہتا ہے کہ آپ باجی آپ ان کے ساتھ کیا کہا کہ آپ کو بھیجا رہے فر کیا کہا کہ کہ یہ بچوں نے چیک کیا انہوں نے کہ بچے کی تو دیتھ ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا مطلب علی کلینک پہ علی کلینک پہ ہی اس کی دیتھ ہو چکی تھی تو دیتھ کی وجہ کیا بتائی انہوں نے انہوں نے کہا انجیکشن تھی انجیکشن نہیں تھی اس کی دیتھ کی وجہ ڈاکٹرز نے ابتدائی طور پہ یہ بتائی ہاں جی اور اس کے بعد پوستمارٹم ریپورٹ میں انہوں نے انہوں نے اتنی بات تمیزی کار کی اتنی گندگی کا الزامنہ نے ہمارے بیٹے کے اپڑ لگا ہے کہ کیا بتائیں ظاہر ہے وہ ڈاکٹر پاس بیٹھتا ہے اس نے اپنا بچاؤ کیا کہ میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں اس نے کہا ہے کہ میں ریپورٹ گولر بنوا دوں میرے اوپرنا الزام آئے ظاہر ہے جس نے پیسہ لینا مہینے کا اس کے پاس تنہا لے اس نے تو اپنا بچا یعنی جس کے پاس ریپورٹ کیا وہ بھی یہیں پہ کٹ آس کر رہا وہ بھی میو ہسپیٹر پریکٹس یہاں پہ کرتا رہا اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ جو ڈاکٹر کی بات کر رہی ہیں جو میو ہسپیٹر کہنا وہ بیٹھے رہتا ہے اسے چیئر پہ سا یہ علی لکھے دیتا ہے ہر ایک کو علی میڈیسن لکھے دیتا ہے علی انجیکشن لکھے دیتا ہے اس کا نام استعمال ہوتا ہے نام بورڈ پہ اس کا نام اس کا ہوتا ہے تو کام یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ علی کلینک کی داستان ہے اور یہ داستان ایک نہیں ہے بہت سی داستانی جو کہ علی کلینک سے منسلک ہے انصاف جو ہے وہ ان کو چاہیے اور خصوصاً جو اس میں قابل توجہ بات ہے کہ جب یہ لوگ نہیں مانے صلاح کے لیے تو اس کے بعد پریشر ڈالنے کے لیے ان کے ہی بیٹے پہ زیادتی کا پرچا کروا دیا گیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ ڈی اے نے کروائیں اور ہوتا بھی یہ کہ جب اگر زیادتی کی تصدیق کے لیے آپ ڈی اے نے جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس بچی کے ساتھ زیادتی کا پرچا ان کے ہی بیٹے کے خلاف جو ہے وہ درج کروایا ہے ڈاکٹر علی نے اور اس کے بعد پولیس کا کیا رویہ تھا یہ بھی آپ نے دیکھا یہ ہے آپ کی پولیس یہ ہے آپ کا محکمہ ہیلتھ جس میں ریفارمز کی بات موجودہ حکومت نے الیکشن کمپین کا حصہ بنائی اور اسی الیکشن کمپین اور اسی بیس پر ووٹ مٹورے اور آج حکومت میں ہیں لیکن کہاں ہیں وزیر صحت جو کہ اتائیوں کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن کرنے جا رہی تھی اس آپ کا حکومت نے ضرور کیا تھا کریک ڈاؤن خاجہ عمران نظیر آپ کو نظر بھی آتے تھے اور انہوں نے کسی حد تک قابو کیا لیکن موجودہ حکومت کے جو تمام در دعوے تھے ان کی کل ہی کھل گئی ہے کہ غریب جب انصاف کے لیے دربدر پھر رہا ہو اور آج بھی صبح ان کو آئی جی آفیس میں بلایا گیا لیکن وہاں پہ بات نہیں سنی گئے اور اس کے بعد ایس ایس پی کے پاس بھیج دیا گیا تین گھنٹے انہوں نے انتظار کیا اور ان کے موبائل فون وغیرہ جو ایک پروسس کے تحت لے لیے گئے یہ لوگ پریشان رہے کہ یہ محلے والے اور دیگر لوگ اور ان کے رشدار کہاں پر چلے گئے تو جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ تین گھنٹے انتظار کے بعد ان کی بات نہیں سنی گئی اور ان کو پھر اگلے دروازے پہ دھیج دیا گیا دہلیس سے دہلیس کا سفر کر رہے ہیں گھر جو ہے وہ ان کا ماتم قدہ ہے اور ان کا بیٹا ایک جوڈیشل کر دیا گیا اور پولیس نے اس پر غلط دفات لگا کر پرچہ درز کروا دیا گیا ہے کوئی ڈی ای نی ریپورٹ نہیں ہے زیادتی کا صرف الزام ہے اور اس پر تشدد بھی کیا گیا ہے کیوں صرف ان کا یہ کہنا ہے کہ جو علی کلینک ہے ڈاکٹر علی وہ پیسے بھی لگا رہا ہے وہ اسر اور سوک بھی استعمال کر رہا ہے اور وہ اس حد تک ان کو لے کر جا رہا ہے کہ یہ صلاح پر مجبور ہو جائیں یہ ہے نظام بیٹی بھی ہماری بیٹا بھی ہمارا میرا تو بیٹا بیلکل بے ہونا ڈاکٹر کو پکڑو جس نے سالہ کچھ کی ہے وہ خرمے آرام کر رہا میرا بیٹا بے ہونا جیلوں کے چکر کٹ رہے جسے ہم نے کبھی دو میرٹ کے لیے گھر سے بھائی نہیں نکالا اسے اتنا گندر الزام لگایا ہے ہم کیا کہ سکتے ہیں ہمیں تو عمران حاصل یہ ہی چاہے ہمارا بیٹا واپس دے دے پاس جو بے گناہ ہے اس کو تو نہ سزا دو ہونہ گار پر سزا دو ظلم ہمارے سا بیٹی بھی ہماری فوت بیٹا بھی ہمارا گھر بھی ہمارا حراب ہے ہم کھاں پہ جائے میں پتر سارے میڈیا لے میرکو آ رہے میں جتھے دل دا پیشنٹ ہوگے سارے آکو جاننا ماں میری سوندہ کوئی نہیں پیا جتھے میں نے انساف نہ ہونا ملیا میں وزیر آلا دے بو اگے جاگے اپنے اپنوں اگل آلانگا نہیں میری کوئی سوندہ پیا میں عمران ہوا لپ گھندا کہ میں تیرو بوڑ دیتے میرا تو بوڑ کٹا گے شدارے کا لیا میں ہوتے جاگے مران ہاں نوپایا یہ کہندا سی میں انساف دیاں گا آجے وزیر آلا صاحب کتھے ہو انساف دا گریب دا کوئی نہیں ہے گا گریب دینا رپورٹہ کرا دے نے مار مار کے مونڈے دا شرکر دو اٹھانے ہیں جو ڈیپٹی سمیہ سارے ماران دے نے میں مس ہے انسانوں کہندا اور یہ رپورٹہ کرا دیا نے جی امبر دیاں اور بھی تین دار بیا دیو اسی کتھو دیئے روٹی کھانو نہیں ہے گی تین دار میں مس ہے انہوں کتھو دیئے میں نے تو سونا وزیر آلا صاحب میں کھرے گے جاگے روما اللہ نے تانو اقتدار دیتا ہے کیا مطالح دن اللہ نے تانو پوچھنا جیتے ممی پوچھاں گا کہ میں تاڑے کوئی انسام منگیا تو اسی میں نہیں دیتا میرا ہی پتر اندر یارہ سالہ بارہ سالہ تباہو اور بارد کر کے اندر جیل چھوڑتا کینیا دفعہ لاتیاں اے پولس ہے اے انساہب ہے کتھے جامان میں ندا سو وزیر آلا صاحب میں مقدمے دا مدائیاں دے بچی دا نانا دے بچی ساڈی ٹی کے دے نال مری دے ساڈے بچے نو نے گلت الزام لا کے گلت رپورٹاں بڑھو آکے دے جیل پر جوا دیتا ہے دے میں گزارش کراں گا چیف جسٹس صاحب نو آئی جی صاحب نو وزیر آلا صاحب نو دے وزیر آزم عمران خان صاحب نو کے ساڈی شنوائی کی تی جاوے ساڈی بچی دے نال بچی نو پیجے ڈاکٹر دے کول اتائی ڈاکٹر دے کول او نے ٹیکہ لائیا دے ساڈا بچا ساڈی علی نماز انہوں لے کے چند قدم ہی ترے ہیں دے چند قدم ترے ہیں تو اسی طبیعت خراب ہو گئی تو دوڑ دا ہویا کار آرہا ہے انہیں آوازان دیتی ہیں اسی دوڑ دے تھلے کار دے تھلے انہیں آوازان دیتی ہیں نہیں دوڑ دے تھلے گئی ہیں مگر لے کے ڈاکٹر دے کول ڈاکٹر کہن دا ہے جی کچھ نہیں ہویا کچھ نہیں ہویا تو سی صرف سبر کرو سبر کرو میں ہونے ٹھیک ہو جندی ہے دے انہیں ادھا کینٹہ اپنے کول رکھیا انہوں بنوڑا لیا انہوں اکسیجن دیتی پھر خیر کے اندھا دے کینٹے بعد انہوں نے سبتال لیا جو مئیو سبتال اپنے رضا جیڑا دے دیسپینسر انہوں نال پے جیا انہیں موٹسیکل دے اوڈی بالدہ دے نال دے سبتال پونچے نے تے سبتال انہوں نے ادھا کینٹہ ہو گئے ڈیتھ ہو گئی دے لیادہ ڈاکٹر نے گلت رپورٹاں سبتال والیا نے بنائیا مئیو سبتال والیا نے پورا عملہ جڑا تھانے دے ڈی ایس پی ڈی ایس پی محمد خان عمران ایس آئی ریاض گوندل ریان انہوں نے اوڈ پیسے لے کے دے سارے معاملات نوں الٹ پلٹ کر کے ساڑھے بچے نوں مار مار کے منایا اوڈنا ظلم زیادتیاں کیتی ہیں تے خیر ان جیل پہ ہوتے دفعات تین لاتی ہیں جڑیاں کے بچے دیارہ سال دے بچے دے تے لگ دیا ہی نہیں تصویر کا ایک رخ تو آپ نے ملاحظہ کیا جہاں پر انزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ بچے کو انجیکشن لگا اور اس کے بعد رییکشن کی وجہ سے اس کی ڈیپ ہوئی لیکن جب ہم پہنچے پولیس کے پاس تفتیش جو ہے وہ جس تک پہنچی ڈاکومنٹڈ جو پروف سامنے ہے وہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے اور پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پولیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے اور اب کن مراحل میں یہ جانتے ہیں ہم ہر ساتھ موجود ہیں ایس پی سٹی انویسٹیگیشن ڈام نوید رشاد صاحب سلام علیکم صاحب نوید صاحب بلیم تو بہت زیادہ ہوتے ہیں پولیس پر ظاہر ہے کہ اگر ملزم کو نشانہ بنایا جائے ملزم کی تفتیش کی جائے تو ملزم پارٹی اگر مدعی کے تمام تر ترازو پر یا اس کی اپینین پر پورا نہ اترا جائے تو وہ بھی شکوے شکایت آتا ہے لیکن حقائق کیا ہے سر تفتیش کہاں تک پہنچی اس معاملے میں اس میں جیسے کہ آپ نے دیکھو کہ ایف ای آر جب لوج ہوتی ہے تو اس بچی کا جو نانا جو ہیں وہ مدعی بنی ہے تو انہوں نے یہی الاج کیا ایف ای آر بھی اسی طرح لوج ہوئی اور ہمیں بھی اس وقت تک علم نہیں تھا جو سو رہا تھا کہ انہوں نے الاج کیا کہ ہم نے انجیکشن لگوایا وہاں اور اس انجیکشن کے ریاکشن میں گوادے گھنٹے کے بعد بچی کی گئی لیکن جب وہ تفتیش آگے چلی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بلخصوص اس کے بعد جب پوسٹ مارٹم ہوا اس کے بعد اس کی رپورٹ دیکھی گئی تو وہ بڑی ہمارے لیے ایک کہلے کے نئی اور ایک سپرائز کے طور پر رپورٹ جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کہا رہے تھے جس میں جو سیکشل اسالڈ کا بھی ذکر تھا اور اس میں اس کو اس کا مو اور ناک دبا کر اس کا سانس بند کر دینا بھی لکھا ہوا جبکہ ڈاکٹر کے پاس جو پانچ منٹ یا جتنی دیر بھی وہ بچی رہی وہ اپنے جو اس کا ستہلا بھائی ہے اس کے ساتھ ہی گئی تھی اسی کے ساتھ وہاں رہی وہ ہی انجیکشن لے واکل آیا تو وہ تمام تر اس پیریڈ میں گھر سے نکلنے سے لے کر اور گھر واپسی تک ایسا کوئی لمحہ نہیں آیا کہ جب وہ جو اس کا بھائی ہے ستیلا بھائی ہے وہ اس سے جدا ہوا وہ اس سے جدا ہوا ہو بچی کے عمر چھوٹی تھی وہ ہی اس کو گودی میں گود میں اٹھا کے لے کے گیا وہ ہی واپس لے کے اور اس ہی نے آکے بتایا کہ جی میں نے انجیکشن لگیا اور طبیعت خرار ہوگی اچھا اس میں جب یہ بات آئی پوست مارٹم ریپورٹ میں کہ بھئی اس پہ سیکشن لیسالٹ بھی ہے اور اس کا جو بظہرن جو ابھی اس کا نظر آ رہا اور پوست مارٹم ریپورٹ میں لکھا بھی ہے کہ اس کا مو اور ناغ دبایا گیا اور اس سے سانس بند ہونے سے تو یہ تو آل ٹوگیردر ڈیفرنٹ سٹوری ملی ہمیں وہاں سے اور حقائق بلکہ ملے یہ ایک ایسے فیکٹ تھے کہ جو جھٹلائے نہیں جا سکتے اس روشنی میں اس بوست مارٹم کی جو اپینین تھا اس کی ہم نے حوالے سے چیک کرنا شروع کیا پھر ہمارا سسپیکٹ سب سے پہلے یہی بچہ بننا تھا کیونکہ ہمیں نے جیسے کہا کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا اس کے گھار سے جانے اور واپس آنے تھا شک تو اس پر پہلے بھی تھا نہیں پہلے نہیں اتنا تھا پہلے اتنا نہیں تھا پہلے نہیں تھا پہلے یہ تھا جیسے کہ ہر مدعیوں نے بتایا دیفنیلی ان کے بتانے پر ہمارے پاس پس انفرمیشن بھی اور جو ایویڈنس جتنی پریلمنر ہی مل رہی ہوتی ہے وہ جو مدعی دے رہا ہوتا ہے وہ ہی ہوتی ہمارے پاس انہوں نے یہی کہا کہ بچہ لے کر گیا انجیکشن ہوا ہے اور بچہ لے کر واپس آیا اس تمام عرصے میں وہ جتنا ٹائم بھی گزراب آنے جانے میں میں نے کہا وہ بچہ اس بچی کو اس کے ساتھ وہ جدہ نہیں ہوئے دونے تو یہ سوال اہم تھا کہ پھر سیکشنل اسالٹ کب ہوا اور وہ سانس کب اس کا دبایا گیا ڈاکٹر نے جب وہاں گئے تو اس کے کلینک پہ اور بھی لوگ مجود تھے سٹاپ یوگا وہ تینچر فراد وہاں تھے پیشنٹ بھی تھے جو لے کے جانے والا اس نے بھی ایسی کوئی چیز نریٹ نہیں کی پہلے ایف آئی آئر میں بھی آپ پڑھ دیجئے گا کوئی سیکشنل اسالٹ کا ذکر نہیں ہے کوئی گلہ دبانے کا مو دبانے کا ذکر نہیں ہے ان کی ایف آئی آئر بھی نہیں یہ بات کہتی تو لہٰذا جب یہ کنٹرڈکشن ملی ہمیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے دمیان تو یہ فیکٹ تھا ایک بڑا اہم ہمارے ذہن میں پھر یہی ہے کہ ہم پہلے اس سسپیکٹ کو چیک کریں جس کے پاس کو کلینک پر لے کر گیا بچی کو گود میں بٹھایا ہوا تھا ستیلا بھائی جو تھا اس کا لے کر گیا تو گود میں بیٹھا تھا اس کو انجیکٹ کیا اس کو مسلنے کو کہا گیا وہ کچھ دو چار منٹ تو اس کو تھوڑا سا اس کے جو تھے جذبات کہنے کے شاید وہ کچھ میرا روی کا شکار ہو گئے اور واپسی پہ وہی اس نے ایکسائیڈ گلی میں گیا تو وہاں اس نے اس کا مو اور وہ جب کشور کبھی نہ کرے یا اس کا مو دبایا دبایا مو اب ناک طبیعت پہلے خراب طبیعت تو وہ خیر اس کو تو بہار تھی ججی تو وہ اب اس کی وجہ سے پھر اس کی وہ ڈیتھ ہو گئی اور اس میں چونکہ ابھی ایک آدھی رپورٹ آنی بکایا ہے ابھی پی ایف ایسے سے گی وہ بھی آجے گی پھر ہم بالکل فینل کر دیں گے اس لڑکے کو ریسٹ کیا گیا ہے جوڈیشل بھیج دیا گیا ہے اور اس میں ایک چیز ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں ظاہرہاں ایسا بھی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ مو دبایا سانس بھی رکا اور اس ٹائم پہ شاید اس نے وامٹ کی کوشش کی جو کہ دوارہ اس کے ریسپیریٹری ٹریک میں داخل ہو گئی تو یہ باتیں ہیں اس طرح بھیل یہ صورتیال بن گئے اور یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو بوسٹ مارٹم ریپورٹ میں نہ پولیس کی تفتیش ہے نہ کچھ یہ میڈیکل ریپورٹ کہہ رہی ہے جی جی یہ میڈیکل ریپورٹ کہہ رہی ہے کیونکہ میں نے جیسے شروع میں بھی آپ کو کہا کہ ہاں ہمیں تو جو انفرمیشن ملی ہم نے تو اسی کو پہلے لے کر چلنا تھا ہمیں نظر بھی بتایا کہ انجیکشن کے بعد ڈیت ہوگی تو جو بیچ کا پیریڈ تھا انجیکشن کے بعد گھر پہنچنے کا اس کے دوران یہ معاملہ ہوا وہ مسنگ تھا اور مدیان یہ بات ماننے کو تیار نہیں وہ سمجھتے کہ یہ بھائی ہے جی وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیچرل فینامین ہے وہ اولاد ہے وہ بھی جن کی بچی ہے ان کی دو میسیز ہیں یہ جو لڑکا ہے یہ پہلی میسیز سے ہے جو بچی جس کی ڈیت ہوئی ہے یہ سیکنڈ میسیز ہے تو دیفنیٹلی وہ ایک رشتہ تو ایسا ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں مانتا لیکن تو بہت سے ایسی کیسز آ رہے ہیں جس میں ابھی جس طرح سے باپ نے بچی لیکن میں نہیں سمجھتا ہو چاہتا ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ یہ نا چاہتے ہو کہ ہمارا بچی تو گئی ہے تو بچہ بھی جائے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے سوچتے ہو یہ تو ان کا ایک اپنا میسیز ہے اچھا اب ایک راستہ تو ان کے پاس ہے کہ اگر میڈیکل پوستمارٹم ریپورٹ کو انہیں چیلنج کیا جی ضرور تو وہ اسی طرح سے پولیس کی تفتیش بھی اسی گراؤنڈ پر ہوگی وہ ان کا رائٹ ہے سر جی بالکل رائٹ ہے کیوں دیکھیں ان کا ہمارا کام اپینین بنا کر تفتیش چلانا نہیں ہے ہمارا کام ہے کہ جو جو ایویڈنس ہمیں ملتی جائے گی اس پر آکے ہم نے اپینین فارم کرنا ہے ہم نے اپینین پہلے اپنا نہیں زین بنانا چاہیے اور پھر اس کی اپینین کو سچ کرنے کے لیے ایویڈنس کلیٹ کنی چاہیے ایسا نہیں ہے اب ہمارے پاس جو ابھی ایویڈنس آتی رہی اس پہ ہم نے آپ کو یہ بات بتائی ہے ان کا حق ہے وہ اس کو چیلنز کریں اس ریپورٹ کو بھی چیلنز کر سکتے ہیں یہ کیونکہ ایک 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 سپرٹ اپینین ہے اس پہ فلیس والے اپنی رائے کوئی نہیں دے سکتے ملکل میڈیکل کے حوالے یہ ایک سپرٹ اپینین ہے نا ریپورٹ کے اوپر جس کا نہ تو کوئی پولیس سے تعلق ہے نہ ہی کسی الزام لینے سے تعلق ہے تو لہٰذا وہ ایک نیوٹرل اپنین ہے ان کا میڈیکل ایکسپورٹ اور جہاں تب ڈاکٹر کی بات ہے وہ ظاہر ہے ہیلتھ کے کمیشن میں معاملہ چل رہا ہے جی وہ تو دیکھیں ان کی جوریسڈکشن وہ اگر اگر کیونکہ وہاں آپ جب وہ چلتا ہے ہیلتھ کے کمیشن کرتا ہے تو کمپلیٹ ہے نا اپلیکشن ہے وہ صحیح فارس صحیح ہونا اس کا ایک الہدہ ایشو ہے وہ چیک کر لیں گے پھر اسی بات ہے کہ کوئی ایسی رپورٹس آ جاتی ہیں جو ہمیں پی ایف ایسے سے مصرول ہوتی ہیں تو وہ بھی ہم ان کو اس روشنی میں بھی وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا انجیکشن کوئی سبب بنا لیکن سرے دست ابھی تک جو ہمارے پاس سرے دست آئی ہے اس کی میں نے آپ کو بتا بھی دی کہ ابھی تک کاؤز آف ڈیتھ جو ہے اس کی وہ سانس مو اور ناک دبانے سے واضح طور پر میڈیسی اچھا سر یہ تو تمام گراؤنڈز کی بات ہوگی جیسا آپ سوچتے ہیں جس طریقے سے آپ نے گفتگو کیا اور تمام گراؤنڈز آپ نے ڈسکس کیا یہی گراؤنڈز جب تھانہ بداوی باغ مدیان کو بتانے لگا ہے یا جو بچی کے والدین ان کو بتانے لگا ہے تو وہاں پر رویہ کی کافی شکایت آئی ہے سر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی بدتمیزی بدکلامی اور یہ سارے معاملے ہوئے ہیں یہ ایسا کیوں ہوتا سکتا ہے ہو سکتا ہے دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک تو چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدیعی اس حقیقت کو ایکسپٹ کرنے کبھی تک ذہن پر پتیار نہیں ہے الزام بھی ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری طرف سے یا کسی سپورڈینیٹ کی طرف سے میں یہ نہیں کر رہا کہ ہے تو وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کوئی ایک پروسس ہے ایوال ہو رہا ہے ہمارا سب سے زیادہ ایمفیسیز ابھی بھی ہماری کوئی میٹنگ چاہے وہ سی سپیو صاحب کر رہے ہوں ڈی اے جی صاحب کر رہے ہیں ایس ایس پی صاحب کر رہے ہیں یا میں خود کوئی میٹنگ کنڈکٹ کر رہا ہوں تو ہماری میٹنگ کے جنڈے پر ٹاپ پر یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کہ ہم نے لوگوں سے اچھے طریقے سے ڈیل کرنے ہم نے کرنا تو انصاف ہے حقیقت پر فیصلے کرنے انصاف پر جو میریٹ آس پر فیصلے کرنے لیکن ہمیں کوئی نہ غیر اخلاقی گفتگو کرنی چاہیے نہ باتمیزی کرنی چاہیے وہ ہم انشاءاللہ سب کو سمجھاتے ہیں میں چیک بھی کرلوں گے اس میں لیکن ایک تو میں نے جیسے کہا فیکٹر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پولیس والے جو ہیں وہ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جن کو مدہی ڈائجسٹ نہیں کر پا تو لہٰذا ان کو جو کہیں بات ہو سکتا ہے وہ میں بھی ان کو سمجھاؤں اور یہ پولیس اپنی طرف سے نہیں کہا نہیں اپنی طرف سے نہیں کہا وہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ کی بھی ہو سکتا ہے وہ میرے موہ سے بھی بات سنیں تو ریکٹ کریں آگے سے کہ جی آپ غلط کیا رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کا یہ کہ جی میں بھی غلط بیان نہیں کروں اچھے سر سیٹی ڈویجن میں خصوصاً اگر بات کریں زیادتی کے جس طرح سے اب یہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ بھی ثابت کر چکی ہے بہت سے واقعات ہو رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے اس کے بعد پھر تمام مقاتب فکر کی ذمہ داری پولیس کے پاس تو کیس اس وقت آتا ہے کہ جب کرائم کومٹ ہو جاتا ہے دیکھیں ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک بدی کا اور نیکی کا کونسپٹ جو ہے یہ جب سے آغاز ہوا ہے ہم انسان پیدا ہوئے دیکھ لیں کوئی ایسا دور نہیں گزرا جس دور میں ہم یہ کہہ سکیں کہ بدی مکمل طور پر ختم ہوگی کم زیادہ ہوتی رہتی ہے کوئی بھی دور میرے نزدیک تو ایسا میں کبھی رکال کرتا ہوں پرسٹی میں دیکھتا ہوں ایک سیمنٹینیس لی چلنا ہے یہ جو پہلو ہے کہ برائی نے اور چھائی نے چلتے رہنا اور ہم نے اپنے آپ کو چھائی چلتے رہنا اور کہ آما تک چلنا ہے پھر اس کا وہاں پر فیصلہ اس بات میں آگے ہماری کوشش ہونے چاہیے ہمارا کام ہے کہ ہم نے فائٹ کرتے رہنا گینسٹ کرائیم کرائیم کی کمیشن کو ہم نے روکنے کی کوشش کرنی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور حتی لے مکان اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ ہماری جاری جہاں تک آپ نے کہا ایک بہت سارے ملٹی فیکٹرز ہیں ملٹی پل فیکٹرز اس طرح ہیں کہ دیفنیٹلی جیسے کہ اکسیس ٹو میڈیا ہونے لگیا ہے انٹرنیٹ بل خصوص ہو گیا ہے جو انچیکٹ ہو جاتے ہیں وہاں پر آپ تو جو ہماری نوجوان نسل ہے کہ ہی دفعہ بہرہ روی کا شکار بھی ہو ان چیزوں سے اٹیکٹ ہو جاتی ہے دیکھنے سے تو شاید کچھ ایسے اور بھی بہت سے فیکٹرز ہو والدین کی ڈیفنیٹلی زمیداری کہ اپنے بچوں پر نظر اکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو وکٹمز ہیں کئی کیسز میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ وکٹمز جو ہیں ان کے والدین کو بھی دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ اگر اس بچی کے عمر چھوٹی ہے سمجھدار نہیں ہے تو وہ کیلی بزاروں میں گلیوں میں مت پھیجیں آن اٹینڈڈ اس کو مطلب اس کی کونہ کو اس کی گارڈین کو پیرنٹس کو کسی بڑے کو ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے جب تک کہ وہ خود گروہ نہ پتنی نہ ہو جائے کہ اپنا دفاع یہ اپنے اچھے برے کو سو سکے وہ رگلائے نہ جا سکے وہ بہرحال ایک ملڈیپل فیکٹر سے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا جیسے سے دیکھیں سوسائیٹی ریفارم ہوگی تو اس کے یونٹس جتنے بھی یونٹس تو سوسائیٹی کو فارم کریں ان میں رفارمیشن آتی جائیں تو بہتر ہی ہوتی جائیں کہ میں سمجھتے ہیں پروسسر جو ایوالو ہو رہا اللہ بہتر کرے گا اور یہ تمام یونٹس کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ صرف پولیس پولیس بھی درستی آخری سے ہے ایک سوسائیٹی کی بات ہو پولیس اس سوسائیٹی کے اندر ایک یونٹ ہے تو وہ جب اسی ریشو سے پولیس بھی درست ہوگی اسی ریشو سے ہر یونٹ درست ہوگا جس ریشو کے ساتھ پورا سوسائیٹی درست ہوگی جتنی پورے معاشرے میں خرابی ہوگی اتنی ریشو سے ہر یونٹ میں بھی ہو سکتی تو لہٰذا وہ انشاءاللہ طلب میں نے جیسے کہا کہ آپ میں جب نہیں بھی سرویس میں تھا ہم اپنا پرانا پلیس کا کلچر دیکھتے ہیں پلیس کی یعنی پاکستان سے لے کر اور اب تک کی تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے آپ اگر پرانے دور میں دیکھیں تو شاید وہ ایک بڑی میت بنی ہوئی تھی کہ شاید اس کو پرانے دور کی بات کرو میں سمجھ میرے بھرتی ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ شاید اس کو بٹھاتے نہیں تھے تو بڑا وہ اچھا اس کو سمجھا جاتا بڑا جابر یا بڑا اب وہ دور نہیں رہ گئے اب ہم ہمارا وہ فورس والا آپ نے بھی سی سپیو صاحب کے موہ سے بھی اکسس سننا ہوگا اب وہ دور دور فورس والا نہیں سرویس ہے پلیس is a سرویس اور یہ ہی ہم انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نیچے سے لے کے ہر بندہ چاہے وہ کسی بھی رینگ مر ہو ہم اس کو سرویس سمجھ کے اس کا ادا کریں ہاں یہ کوئی ہم فورس نہیں ہیں ہم سرویس کرنا چاہتے ہیں تو وہ کانسپ بدلتے رہتے ہیں ناظرین متاثرین کی جانب سے الزام لگایا گیا سب سے پہلے ڈاکٹر علی پر ہیلتھ کیئر کمیشن میں معاملہ ہے اور وہ یقیناً میرٹ پر ہوگا آیا کہ علی اتائی ڈاکٹر ہے یا نہیں یا انجیکشن سے ریاکشن کی وجہ سے موت ہوئی یا نہیں لیکن پوسٹ مارٹم ریپورٹ حقائق جو بتا رہی ہے وہ یہی کہ سوتیلے بھائی نے اپنی بہن کو حوض کی بھیٹ چڑھایا اور اس کا جب مو بند کیا تاکہ وہ چیخو پکار نہ کرے تو اسی دوران اس نے وارمٹ کرتے ہوئے اس کی وارمٹ کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی دم بھی گھٹا یہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے اس پی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ گراؤنڈز کی بنیاد پر یا جو سولٹ پروف ہے وہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے اب چیلنج کیا گیا ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کو بورٹ میں اگر پوسٹ مارٹم ریپورٹ تبدیل ہوتی ہے تو پولیس کی تفتیش کا رخ بھی بدل جائے گا لیکن ہمیں اپنے رشتوں پر اس حد تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میزمان تاریخ حفیظ کو اجازت دیجئے اللہ نکھ سوال موسیقی